اور آج سب دوست یہاں پہ ڈاکٹر علی صاحب کے گھر میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور وہی سلسلہ ایک میڈیسن اور ایک ڈیزیز سے متعلق آپ لوگوں کے علم میں ہم لوگ لے کے آتے ہیں آج جو ڈیزیز ہم کریں گے وہ بڑی امیت کی حامل ہے اور بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ انہیں یہ مسئلہ ہے کے لیے وہ ٹریکمنٹ کراتے چلے جاتے ہیں میں بات کر رہا ہوں تھائرائٹ کلینٹ سے متعلق کہ اس کا جو ہائپر یا ہائپو دو قسم کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ بھی نہیں کراتے اور بہت ساری بیماریوں میں مطلع ہو جاتے ہیں وہ کبھی کہتے ہیں گرمی لگ رہی کبھی سردی لگ رہی تو پورا نظام جو ہے پوری باڈی پیت ہائرائٹ کلینٹ کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اس لیے ہمیں جو ہے ٹیسٹ اس کا گائے پا گائے جو ہے کروانا چاہیے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے اگر خدا آپ کو دونوں میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے ضرور اس کا ٹریکمنٹ جو ہے وہ کروائیں بعض دفعہ یہ گوائٹر جو ہے وہ ٹاکسن بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے گلوں کے ساتھ جو ہے لوگ چل کر رہے ہوتے ہیں تو آج کی اس نشرت میں ہمیں ڈاکٹر طارق صاحب اور ڈاکٹر علی محمد صاحب جو ہے وہ تھائرائٹ کلینٹ سے متعلق جو ہے وہ بتائیں گے سب سے پہلے میں بزارش کروں گا ڈاکٹر علی محمد صاحب سے کہ وہ ہمیں جو اس کی اقسام ہے اس کا بتائیں اور اس کے ٹیسٹ اور ٹریٹنچ کے بارے میں ہمیں بتائیں ڈاکٹر علی محمد صاحب آج کیا محمد صاحب اصل میں یہ تھائرائٹ کلینٹ ہے نا یہ آئپا یا ہائپا تھائرائٹیزم ہے دو قسم کے اطے ہیں ایک میں اب کا ٹیسٹ لیول کام اور جاتے ہیں ٹیسٹ لیول زیادہ بیسیلی جو تھائرائٹیزم ہے یہ آٹو امیون ڈزیز ہے آٹو امیون ڈزیز وہ ڈزیز میں شنا رہا ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جو کہ فارن بارڈی کے خلاف فائٹ کرتا ہے وہ یہ سٹیکن بھی آپ کی اپنی بارڈی پہ اٹیرک نہ دیتا ہے تھائرائٹیزم جو ہے اس کو آش موٹو تھائرائٹیزم بھی کہتے ہیں یہ بنیازی کیورپر دو طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جب آٹو امیون ڈزیز آپ کی اندر پیادہ ہوئے تو ایک اٹیویٹیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا تھائرائٹ تھائرائٹ جو ہے وہ ہائپو ہو جاتا ہے ہائپو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ٹی ایس لیول جو ہے یہاں اوپر ہو جائے گا اور دوسری کنڈیشن میں تھائرائٹ ہائپر ہو جاتا ہے ہائپر جب ہوتا ہے تو آپ کا ٹی ایس لیول جو ہوتا ہے وہ بیچے آ جاتا ہے اس میں تین بسیگری جو ہوتا ہے ٹیسٹس کے تین ہوتے ہیں ٹی ٹری ٹی ٹور اور ٹی ایس ایس ٹی ٹی پور تو اٹٹٹ تھائرائٹ ہوتا ہے جس میں تھائرائٹ ہوتا ہے جس میں تھائرائٹ ہوتا ہے ہماری تھائرائٹ خود تھائرائٹ بناتا ہے اس میں جو چیز یوز ہوتی ہے وہ جو کیمیکل یوز ہوتا ہے جو مٹیریل یوز ہوتا ہے وہ آئیو ڈائیٹ جو ہے وہ بیسکلی اس کے اندر یوٹولائز ہوتی ہے جو تھائریکسین بناتی ہے اس پورے میٹاگولک سسٹم جس کا ہے تھائرائٹ کا ایک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جب تھائرائٹ کے جو ریسپٹرز ہوتے ہیں اس پہ انٹی باڈیز آکے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ تھائرائٹ کے فنکشن نہیں کر دیتی دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہائپر کر دیتی ہیں مگر اس کو تیز کر دیتی ہے اس فنکشن میں تو یہ ڈیٹیل کے لوگوں کو اس کی سمجھ نہیں آئی گی لیکن اتنا کام اس میں یہ ارزاد دنکھیں کہ this is the artyomium disease اور artyomium disease میں یہ ہوتا ہے کہ تھائرائٹ کا جو فنکشن ہے اس کو کو ڈشٹرپ کر دیتا ہے اس کے اندر جو تھائرائٹ کی ڈشٹرپ ہوتی ہے وہ ڈشٹرپ ہو جاتی ہے اور ایک میں ہائپو ہو جاتا ہے ہائپو کا مطلب ہے آپ اس کو چیک کرنے کے لیے آسان ساتھ ایک ہے کہ آپ پی ایس ایس لیوجہ آپ کہیں گے تو وہ بڑا ہوگا تو ہم یہ سمجھیں کہ آپ کا تھائرائٹ جو ہائپو میں ہے اگر وہ ہائپر ہو گیا تو تی ایس ایچ لیول نیچے آ جائے گا تو اس لیے آسانی سے اس کی شنافت یوں کی جا سکتی ہے کہ ہم تی ایس ایچ لیول کروا لیتے ہیں اسی سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہائپو ہے یہ ہائپر ہے اب علاج اس کا جو ہے وہ بسنگی ہم نے کرنا ہے artyomium روکس اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ لیڈیز میں جازہ بیماری لیڈیز میں جازہ پایا جاتا ہے لیکن ہم نے جو علاج کرنا ہے وہ علاج ہم نے کرنا ہے artyomium disease کا اب دو چیزیں اس میں اپیرنلی نظر آتی ہیں ایک تے انلاجمنٹ ہو جاتا ہے یہ تھائرائٹ جو ہے ایک تے انلاج ہو جاتا ہے انلاج ہونا ایک الگا سبجیکٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تھائرائیڈزم کا کوئی مریض ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ گائٹر کا مریض ہے اس کا جو ہے تھائرائیڈ بلیڈ انلاج کر گیا ہے فنکشن ڈیفرنٹ تھی تو بہت زیادہ کنسرن چیز ہی ہوتی ہے کہ اس کا فنکشن خراب ہے تو اس کا ہم نے artyomium کو کنسیڈر کرنا ہے کہ artyomium disease کے اندر پیدا کیوں نہیں ہے موس کاملی میں نے دیکھا کہ تھائرائیڈ کے اس کے اوپر نیچر ہونے میں یا artyomium thyroid disease میں کیا ہوتا ہے کہ کیپرکلوسیس بیس اس میں بہت زیادہ ہے جن لوگوں کی فیملی میں ٹی بی ہوتی ہے ان کے اندر تھائرائیڈ کی فنکشن ڈسکار ہو جاتا ہے پھر وکسینیشن اس کا پھر جنیٹک اس کا پوز ہو سکتا ہے کہ فیملی کے اندر اگر چر رہا ہے تو پھر یہ آگے بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتا ہے اومیوپیتھی میں بیسکلی تو ہمیں سوچ کہ یہ کرنا چاہیے کہ اس کا system activate کیوں ہوا کس میں اسے trigger ہوا کیوں آٹومیون ڈیزیز پیدا ہوگی کہ آپ کا باڈی کا فنکشن جس نے آپ کو ڈیفرنس کرنا تھا وہ مشٹیکل نہیں آپ کی باڈی کے اسے اٹائر کر گیا ایک تو وہ activation جو ہی ہے اس کی وجہ دیکھنی ہے ایک تو ویکسین اکثر ہم دکھر کرتے ہیں وہ وجہ ہے کیونکہ closest فیملی میں اکثر یہ ہوتا ہے اور پھر جنیٹکلی جو فیملی کے اندر یہ آ سکتا ہے جن فیملی کے اندر تھائر ایڈز کا پرابلہ میں ان کے اندر آ سکتا ہے کینسر والوں کی فیملی کی اسٹری میں آ جاتا ہے تو پھر آپ کا پچوٹری گرینٹ کی خرابی کی ویسے بھی جو تھائر ایڈ ہے کیونکہ اس کا فیڈ بیک پچوٹری گرینٹ سے ہی آ رہا ہوتا ہے تو پچوٹری گرینٹ بیسے بھی تھائر ایڈ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تو پچوٹری گرینٹ کی خرابی سے بھی تھائر ایڈ کے اندر پرابلہ میں آ سکتا ہے تو یہ بیسے بھی تھائر ایڈ جو گرینٹ ہے ہماری بارڈی کی اپلیکیسی پر اس کا بڑا رول ہے تو اس کو ایزی ہے اس کو نرملائز رکھنا بڑا ضروری ہے دوسرے سسٹر میں تو تھائر ایکسین کھلائی جاتی ہے یا نومرکزول کھلائی جاتی ہے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس جو آٹومیون ڈیزیز ہے اس کو کنٹرول کرنے کی دھوئیاں دیتے ہیں تاکہ آٹومیون کنٹرول ہوگی تو تھائر ایڈ جو ہے آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ ٹھیک ہوگا تو آٹومیون نے ہم نے اس میں یہ رکھا ہے کہ ایک تو کارسینوسن کا ہم استعمال کرتے ہیں ایک ہم اس میں تھوجہ کا استعمال کرتے ہیں اس میں ہم ٹیبرکلونیم کا استعمال کرتے ہیں تھائر ایڈ ڈینم خود بڑا بہت اچھی دوائی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی جو اس کا سارکوٹ ہے اس کا تھائر ایڈ بلین سے بنایا جاتا ہے پھر آئیوڈ ایم کا بڑا اچھا رول ہے کہ آئیوڈ ایم جو ہے وہ بہت اچھا ہے اس کو سسٹم پر ٹھیک کر دی ہے الاجمنٹ بھی ٹھیک کرتے ہیں سپونجیاں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اس میں کر کے لیے آئیوڈ ایڈ بڑا اچھا نیٹرومیور بڑا اچھا کرتی ہے اپنی سسٹم پر جن لوگوں کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہے ہمیں نیٹرومیور بہت اچھا کام کرتی ہے دشمال میری جو نیٹرومیور سے ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکہ یہ آئیوڈ ایڈ اس میں بڑا اچھا کام کرتی ہے اس میں ایک انڈیکیشن ہمیں اس میں آپ کی ایک اور دوائی ہے بڑی آگا تو ہیپر تھرائیڈزم میں بڑی آگا بڑا اچھا کام کرتی ہے اور میرے عام بڑی قصر سے جوز ہوتی ہے بڑے آگا اور ایک دوائی اور ہے جو بہت اچھے رزارت جیتے ہیں جس میں ان کی جو آنکھیں ابر کے باہر آجیتے ہیں جس کو اپتھائلمس بھی کہتے ہیں آنکھیں باہر آجاتی ہیں تو ان میں لائکوپسٹ جو احلال بہت اچھا کام کرتی ہے اور میں کبھی بھی فیر نہیں ہوتی جن کی آنکھیں ابری ہوئی ہوتی ہیں ان میں لائکوپسٹ ہم دوستو کی روز دیتے ہیں تو ان میں بہت اچھا اس کا کام ہے تو ہمارے ہاں ایکس ری تھرٹی میں کارسی ٹوبر تھائرڈینم یہ تو ہم سب کو دیتے ہیں جتنے بھی میریز ہمارے پاس آتے ہیں ان کو سب کو دیتے ہیں کیونکہ جنیٹکس کو بھی ہم کور کرتے ہیں ہم دیبوکلوسرز کو بھی کور کرتے ہیں ہم اس کو ویکسینیشن کے لیے بھی ہم تھوزہ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ تو ہم سب کو دیتے ہیں اس کے بعد آئیوٹرم کا بھی استعمال ہوتا ہے سپنگیاں کو بھی ہوتا ہے اور سمٹم کے مطابق جیسے لائکوپس کا میں نے کہایا لائکوپس کا ہوں نیٹو میں اور روی تصر سے تھائرڈ ہیں پھرے بڑا بہت سبجیکٹ ہے لیکن شورٹ کٹ اتنے ٹہم ہیں دونوں میں آئیپر میں اور آئیپو میں لگ لگ میرسن بھی ہم استعمال رکھتے ہیں ہم ہمارے دیکھیں بیسک کارس دیکھنا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آٹو میونز ہے جب ہم آٹو میونز کو کنٹول کریں گے تو پھر دونوں میں کام آپ کا хwir ہے تو میری تو میری پریکٹرز میں یہ یہ ہے کہ میں اس کاust کو کن پر کرتا ہوں کہ یہ آٹو میونز بھنی کیوں ہیں اور اسی کیا وجہ ہے تو پھر وہ آئیپر ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا تو ایپو ہے تو بھی ٹھیک ہو اور ہماری میڈسن دونوں ایسی ہے جو آپ دیکھیں سپونجیاں دونوں میں کام کرتی ہیں تھائیڈوڈینم جو ہے دونوں میں کام کرتی ہیں لیکٹم جو long دونوں میں کام کرتی ہیں ہاں ٹی ایس اچھ بھی دے سکتے ہیں آئیرس بڑا چھنا ہوں گا اس کا بہت ساری جو ہی ہے آئی ڈاو سپیس ہے لیکن میری کمپا جو کام زیادہ یوز ہونے گا وہ باقی تارک صاحب آپ کو بتائیں گے کہ ان کے پاس کون سے زیادہ کام ہے بہت شکریہ ڈاکٹر علی محمد صاحب تارک محمد صاحب تارک محمد صاحب مطلق جو ہے وہ ہمیں داہی دے رہے تھے اب میں بزارش کرتا ہوں ڈاکٹر تارک محمود صاحب سے کیلئے اس میں ایڈ کریں جی اسلام علیکم بسم اللہ عبا محمد صاحب آج جو آپ کو ٹاپک کیلئے ہے بیماری لی ہے تھاریڈیزم یہ واقعی بہت زیادہ لوگوں میں ہو رہی ہے خواتیر میں زیادہ ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ کا گھائٹر باہر ہی آئے گا تو یہ تھاریڈیٹس ہوجائے گا اور یہ کبھی ہائپر کلاتا ہے کبھی ہائپو کلاتا ہے اس کی اب دیکھیں کہ جیسے کی ایسے آپ کا ہائی ہو جائے تو ہائپو ہو جاتا ہے اگر لوگ ہو جائے تو ہائپو ہو جاتا ہے لیکن اس کی اپ ٹیسٹ کرانے کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہائپو کس کا اور ہائپو کس کا جاتا ہے جن کا ہائپو ہوگا نا اس کا وزن زیادہ ہوتا ہے وہ مجید موٹا ہو جاتا ہے چاہے وہ آپ بھی یہ چاہے وہ فی میل ہے کوئی بھی بچہ ہے اگر یہ ہائپو ہوگا اس کا وزن کام ہو جائے گا اچھی طرح آپ کو پتا ہے ہمارے پاس بزن کام ہونے کی اور زیادہ ہونے کی دعا یہ بھی ساتھ ہیں اور ساتھ اس کے جو ٹیسٹ ہیں وہ آپ اس کے کروائیں جیسے ٹی ایف ٹی ہے ٹھائرڈ پنچن ٹیسٹ ہے وہ کروائیں پھر اس کا سکین ہوتا ہے وہ کروائیں سکین میں ممول جاتا ہے کہ کولڈ نوڈیول ہے کولڈ نوڈیول آئے گا کوئی نوڈیول آ جائے گا اور آخر میں پھر جاتے یہ کینسل ہو جاتا ہے اس کی سمٹم کیا ہیں پان سے دس پرسن کی کینسل ہو جاتا ہے لیکن شکر رمضہ ہمارے دوئیوں سے کینسل ہو جاتا ہے کہ ہمارے دوئیوں کی ایف ٹی اسی سمٹم کے مطابق دین کے لئے بہت اچھی ہے اب دیکھیں کہ اس میں پرابلم جو ہوگی نا آپ کے پاس پر روپے چڑھا تھا آپ کو نہیں پتا کہ کونسا ہے آپ بغائی ٹیسٹ ہی پتا کر سکتے ہیں ایک تو اگر کسی کی پلس ایریڈیمیا کے پلس کبھی تیز ہے چلیں اچھا اپنی سے ایریڈیمیا کے پلس ایریڈیمیا کے پلس ہے پلس ہے کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ میری پلس ایریڈیمیا ہوتی ہے تو جب کسی رنیاں چڑھتا ہے وہ تو اقاض بنتی ہے پیدا چلتا ہوا اقاض ہے اپنی پلس پلسی ایریڈیمیا کے لئے بیٹھے بیٹھے ہوتی ہے ہلپ اسی مومنٹ میں لیس موشن میں اگر ہوتی ہے تو پھر آپ کا ذہن جانا چاہیے پھر اس کے بعد اس میں جسم کی تکاور شروع ہو جائے گی پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ ہائیپرٹنشن عموم ایسے بھی زکر زیادہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد تنپریچر رہنا چھوڑے گا تکاور ہو جائے گی اور پھر آخر میں کسی کا ویٹ اگر بڑھ رہا ہے کم ہو رہا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں بلکہ بھی کہتا ہے جی شاید ہم سٹری رائٹ کھائے اگر آپ کی اپنی جو آٹو امیون کیا ہے کہ آپ کو یہ سسٹم ہے یہ ہمارے ذہن سے کام کرتی ہے ہمارے بیسی سے کام کرتی ہیں ہمارے کوت مدافع سے کام کرتی ہے کہ جس قسم کا وائرس چاہ بیٹریہ آپ کو آکر حملہ کرتا ہے تو آپ کا جسم اس کو روپتا ہے جیسے تو سامنے سے ہمیں کو روپتا ہے ہمارے سے روپتے ہیں ساس سے روپتے ہیں لیچے ہو جاتے ہیں تو یہ ہم امیون کھل اپن سے سرو کریں لیکن آٹو امیون کا مضا ہے کہ آپ کا یہ وہاں سسٹم آپ کا سراب ہو چکا ہے وہ جائے نہیں کرنا تو آٹو امیون جو ہے یہ آئیو ڈین کی کبھی سے ہوتا ہے آئیو ڈین میں کبھی ہو گیا تو آٹو میں تھائرائیڈ ہو جاتا ہے اور یہ تھائرائیڈ میٹ کے جیسے جو تھائرائیڈ کا ہرمون ہے اس کا کیمیکل زیادہ بنتا ہے یا کم بنتا ہے تو اس کو جیسے اس کے ٹیسٹ پازیٹیو آجاتے ہیں اب جہاں تک آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ٹریٹمنٹ آپ نے سنا ہوگا جی کتابل پڑا ہو جی آئیو ڈین ہے اس کو سی ام چاند کی پہلی رات کی دیں چود میرات کی دیں چود میرات کی دیں تو ہم نے تو کر جناب کے دیکھیں چود میں لیکن میں کام جاری نہیں میں اس کے بعد جو اس پونگیا ہے تھائرائیڈیناğ ہے فیوکس پر آچھا کام کرتی ہے جو موٹے آدمیوں اگر آٹین میں جو پتلے ہیں نیترنل جو پتلے ہیں آئیو دنے کام کرتی ہیں نیٹرنال آئیو دنے کے جو گریز ہم کو گھرگی بھی بہت زکی ہے اور اسی طرح تھائرائیڈینام کے اُس کو گھرہ سر بھی لگی نہیں کلتی رہا آپ کا سر بھی لگی گی اور ان کو زیادہ پرابیوں ہوگی پرابی اگر دیں اب جیسے اثر بات جی ہے یہ سمٹم لکھی ہوتی ہیں آپ دیکھیں کہ دوائیاں مری ہوئی ہیں لپوٹری بھوٹی ہوگی ہے میٹلیو میٹکا بھری ہوئی ہیں آپ دیکھیں آپ کی دوائیوں ملے گی لیکن کام نہیں کرتی کام سی نہیں کرتی کہ جیسے آٹومین تو بلکل نہیں کرے گی اب آٹومین تو ہم نے بتا ہے کہ آٹومین آپ تا انہیریٹ کر رہا ہے کچھ جو بھی آٹومیون میں ملکوش ہوتی ہے کہ پہلے ان کو میں سلفر اور سیفلینم یا مرکسال یا میڈورینم یا پھر ٹیوبر کلینم سے میں شروع کرتا ہوں اور اگر کنفرم ہے کہ ٹی بی اسٹی ہے کیونکہ یہ گائٹر جو ہے آپ دیکھیں کہ عموما ہائی ایلٹیٹیوڈ جو شہر جیسے ملی ہے مزفر آباد ہے اعزاد کی شبیر ہے وہاں سے بڑے ملی رہتے ہیں والا کوٹ ہے کہ وہاں گائٹر کے پیش پیش ملی رہی پکنے کو میں سفر کرتا ہوں کہ آپ کو کونکوں پیش ملی ہے وہے گھڑا کو میں صورت کے ساخر چل چل کرتا ہے وہ میں سپر ٹیوبر ملکوش کرتا ہے اور طور بی ایونہاروں بھی ذو بلی رکل کو آپ کو ملے گرار سلم نے اس سے درانی اور اس فدفلسحد کی سالٹ کنیز very جیسے میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ میرے پاس بسیاں جو آتی ہیں وہ ہائی ڈرسلس میں یہاں پہ ان کا یہ نکرہ ہوتا ہے چھوٹا سا اور پہلا سال چودہ سال پہلا ہے اسی ٹائم آف کیوبرٹی ہائی ڈرسلس ہی کام کر دیتی ہے وہ بغیر کسی ہی تو اس وقت آردومن نہیں بنی ہوتی کیونکہ اس کے فنکشن ٹھیک آرے ہوتے ہیں اگر ایسے سمٹم نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو ضرور انٹی میلزمیٹری کر کے پھر آپ دیں تو آئیو ڈرم ہے اس کے علاوہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اور اگر وزر زیادہ تو تھاروڈینم اور کلکیلیا کا بڑا اچھا کام کرتی ہے بڑا اچھا کام کرے گی تو شرط ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اس کو آٹو امیون دیکھ کے اس کو اڈیٹی نیاز کریں تو اس میں ہمیں کامیابی بھی انشاءاللہ شکریہ سر اکثر خواتین آتی ہیں اور ان کو بانٹ پان کا مسئلہ ہوتا ہے اور تھائی ریڈ کا بھی شکریہ اس میں تھوڑا سبتہ ہے اس میں ہوتا ہے کہ ان کا سب سے پہلے ٹی ایسر چک کراتے ہیں اس میں ہوتا ہے اس میں ہے کہ اگر کوئی بیماری آپ کی ریٹی تو ہوتی ہے سب سے پہلی اگڑا یہ ساکتے ہیں اگر پہلے یوٹرس سے کوئی پرابلم کہیں پر ریڈینٹ کر رہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ اگر یوٹرس پر پرگنسی ہوتی ہوتی ہے تو آپ کو گیس ٹیشنل ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں گیس ٹیشنل ڈیابیٹی اور اگر کوئی بھی ہوتی ہو جاتی ہے تو وہ بھی سواجہ سے ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ ان کا سسٹر تھوڑا سا اولٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے سب سے بہتر دوائی کے سیکلیم ہے آپ کی سپیا ہے آپ کی بیلند ہونا ہے اور آپ کی لیٹرس پرگنسی یہ اگر آپ دیں گے تو ان کی یوٹنس جو پرابلم ریڈیٹ ہو رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی اور ہماری ان دوائیوں سے ان کا ڈی ایسس ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ ٹھیک پرگنسی بھی ہو جاتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر طارق صاحب یہ بہت بہت سبجیکٹ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس بیماری پرکلہ ہیں اس کے سائنس سنٹم اور ٹھیک مینٹ ہمارے سینئرز نے بتایا جی کنے ناپلوں کو اس کا فائدہ ہوگا موجود دیجی اجازت